بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں یہ نمبر آٹھ سریعہ حسمہ یہ مقام مدینے سے چار منزل پر شمال مغرب کی طرف ہے یہ مقام مدینے سے چار منزل پر شمال مغرب کی طرف ہے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ شام میں ایک سفارت پر گئے تھے دحیہ بن خلیفہ دیکھیں یہ خلیفہ ہے غلطی سے یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے دحیہ بن خلیفہ کلبی دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ شام میں ایک سفارت پر گئے تھے سفارت مطلب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں ملک کے کام سے جو جاتے ہیں ملک کے کام سے یا وہاں کے بادشاہوں نے بھیجا ہوا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں سفارت ایک سفارت پر گئے تھے ایک سفارت پر گئے تھے یعنی حکومت کی طرف سے گئے تھے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ شام میں ایک سفارت پر گئے تھے واپس ہو کر یہاں پہنچے واپس ہو کر یہاں پہنچے تو ہنید بن آریز دیکھیں یہ عوض لکھا ہوا ہے اصل میں آریز ہے ہنید بن آریز تو ہنید بن آریز اور اس کے بیٹے نے ان کا سارا مال لوٹ لیا واپس ہو کر یہاں پہنچے تو ہنید بن آریز ہنید بن آریز اور اس کے بیٹے نے ان کا سارا مال لوٹ لیا انہوں نے مدینے میں آ کر یہ حال بیان کیا انہوں نے مدینے میں آ کر یہ حال بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو ان کی تنبیہ کے واسطے مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو ان کی تنبیہ کے واسطے مقرر فرمائے مگر ان کے پہنچنے سے پہلے بنو زبیب ہے زبیب ہے دیکھیں یہ زبیب ہے یہ غلطی سے کچھ اور لکھا ہوا ہے بنو زبیب ہے نے ہنید پر حملہ کر دیا مگر ان کے پہنچنے سے پہلے بنو زبیب نے ہنید پر حملہ کر دیا اور سارا اسباب واپس لے کر مدینے بھیج دیا اور سارا اسباب واپس لے کر مدینے بھیج دیا اس کے بعد زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے ان کو بنو زبیب والے معاملے کی مطلق ان کو بنو زبیب والے معاملے کی مطلق اطلاع نہیں تھی اس لئے حملہ کر کے ہنید اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اس لئے حملہ کر کے ہنید اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اس کا مالو اسباب لوٹ لیا اور اس کا مالو اسباب لوٹ لیا اور کچھ آدمی بھی گرفتار کیے اور کچھ آدمی بھی گرفتار کیے جن میں سے بعض بنو زبیب بھی تھے جن میں سے بعض بنو زبیب بھی تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس غرض سے روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس غرض سے روانہ کیا کہ ان کا مال و اسباب واپس کر دے کہ ان کا مال و اسباب واپس کر دے اور قیدیوں کو چھوڑ دے تو یہ واقعہ ہے